آج آو بھی آج میں آپ کو سوفٹ اور گلیمرس تا لک کر کے دکھاتی ہوں الفا کا میں یہاں پر ہائیڈریٹنگ جیل یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ سکن اتنا سوفٹ اور سموث ہو جاتی ہے نا آئی برو کے لیے میں نے یہ ایوون کی پینسل یوز کی ہے ایوون کا جو لنک ہے وہ میری پروفائل میں بھی دیا ہے اگر آپ کینیڈا میں ہے تو آپ ایوون سے جا کے اپنا اوڈر پلیس کر سکتے ہیں اگر آپ ڈسکاؤنٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو اسی لنک سے آپ ایزا ریپریزنٹیٹیو جوائن کر لیں اور آپ کو ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں اس کے بعد میں یہاں یوز کر رہی ہوں لوریال کا کنسیلر آپ کوئی بھی کنسیلر لے سکتے ہیں صرف آپ کو اپنے ڈسکالریشن جو آئیز کی ہوتی ہے وہ ہائٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کا آئی شیٹ ہو جائے وہ بڑا پرومینٹ اور پیگمنٹیٹ سا نظر آئے اسی کنسیلر کے ساتھ میں نے اپنے آئی بروز کو تھوڑا سا شیپ دے دیا ہے اور اس کے ساتھ سپنج کے ساتھ یا بیوٹی بلینڈر آپ یوز کر لیں اس کے ساتھ آپ اس کو بلینڈ کر رہی ہوں دیکھیں کتنی اچھا نیٹنٹ کلین لگ رہی ہوتی ہیں اب ایک پھیکے سا رنگ کا میں نے لائٹ سا شیڈ لیا اور اس کو میں نے اپنے کریز ایریہ میں لگایا ہے اب وہ شیڈ اتنا ڈارک نہیں ہے لیکن دیکھیں پھر بھی کتنی پیاری اس نے ڈائمنسن سے کر دیا اس کے بعد میں نے لیا تھوڑا سا میرون سا شیڈ ہلکا سا لیا تھا نا اس کو پھیلا دیا تو دیکھیں کتنا پیارا شیڈ بن گیا ہے اندر والی سائٹ پہ اگر آپ تھوڑا سا کٹ کریز کا لک دینا چاہتے ہیں تو لائٹ والا شیڈ یوز کر لیں ڈارک والا یوز کر لیں لائٹ آپ کے اپنی چوائس ہے اور آئی لائنر یہاں پہ جو میں پنک والا یوز کر رہی ہوں یہ ایکچولی میں میں نے سیم شیڈ کے ساتھ اس میں انگلوٹ کے ڈرپس ڈال کے اسی کا آئی لائنر بنایا ہے ایسا کرنے سے نا اس طرح لونگ لاسننگ ہو جاتے ہیں اور شین کا یہاں پہ میں یہ لیکوڈ آئی لائنر یوز کر رہی ہوں یہاں تک تو میکپ اتنا پیارا اور اتنا ایسا گلیمرس سا لگ رہا تھا میری آئیز پہ تھوڑے سے رنکلز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے میرا تھوڑا سا ٹیڑا میرا سا ہو جاتے ہیں آئی لائنر لیکن میں ٹرائی کرتے ہیں کہ میں اس کو نیٹ اینڈ کلین لگا سکوں ویٹ اینڈ والک میں نے آئی لائنر بلیک والا بلکل آئی لیشز لگانے کے لئے پاس پاس لگایا تھا اچھا یہاں پر میں فاؤنڈیشن ریئر بیوٹی کا یوز کر ہوں اس کے ساتھ یہ پرائیمر کا سیمپل بھی تھا میں نے سوچا میں یہ پرائیمر یوز کر کے دیکھتی ہوں مجھے تو یہ پرائیمر اچھا نہیں لگا رہے بیوٹی کا سیلیکون بیس تھا میری سکین پر سوٹ نہیں کیا اس کے بعد جب میں نے اس کے اوپر فاؤنڈیشن لگایا تھا تو وہ بڑے ایسے چھوٹے چھوٹے سے بالز بن کر اترنے لگ گیا تھا فیس کے اوپر کسی قسم کی میں نے کلر کوریکشن نہیں کی یہ جو سیمپلز میں سے ڈارک والا شیئر تھا وہ ہی ڈارک والا شیئر لے کر میں نے اپنے فیس پر لگا دیے یہ ہی ہیلپ کرے گا ڈسکلریشن کو یا ڈارک سرکل کو بھی ہائیڈ کرنے کے لوٹ کے بعد یہ جو لائٹ شیئر ہے یہ دونوں مکس ہو کر فاؤنڈیشن کا بڑا پیارا سا شیئر بن جائے گا اب بعد میں جب ہم کنسیلر وغیرہ لگائیں گے تو اوپر آل بڑا اچھا لک ہو جائے گا یہ بی کے بیوٹی کو میں فاؤنڈیشن برش یوز کر رہی ہوں اب بیوٹی بلینڈر سے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ فاؤنڈیشن برش بائی کیا تھا یہاں ٹک ٹوک پر دیکھ کر مجھے بڑا پسند آیا اور اب موسلی میں اپنے فاؤنڈیشن اسی کے ساتھ لگا لی تو اس کے ساتھ اتنے اچھے سموتھ بلینڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بیوٹی بلینڈر یوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ابھی آپ کو خیر فاؤنڈیشن کا کلر تھوڑا سا اوف لگ رہا ہوگا لیکن ابھی میں اس کو کنسیلر لگاؤں گی اور اس کے بعد اس کی کوریچ تھوڑی سی ہمارے جو مین ہائیس پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں سے زیادہ لائٹ ہو جائے گی اس کے بعد جب آپ ظاہر ہے کونٹورنگ فاؤنڈیشن کونٹورنگ اور بلشن وغیرہ دن کرتے ہیں اس کے ساتھ کافی سارا میک اپ جو آپ کا سکن کے ساتھ بلینڈ ہو جاتا ہے ورنہ اکیلا فاؤنڈیشن جب آپ لگا لیں تو اسی طرح لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت زیادہ اوفر چیز لگائی ہوئی ہے جیسے جیسے تھوڑا سا ٹائم گزرتا جاتا ہے فاؤنڈیشن بڑا اچھا سکن کے ساتھ بلینڈ ہو جاتا ہے اب انڈر آئی ایریا جو ہی لائٹ کنسیلر کے ساتھ ہی دیکھیں ہائی لائٹ ہو جائے گا ابھی میں نے کریم والے کوئی پرڈک یوز نہیں کیے سیدھا میں یہ فلاور کا جو سیٹنگ پاودر ہے اس کے ساتھ اپنا پورا فیس سیٹ کروں گی کونٹورنگ نہیں کی تھی اس لئے میں نے برونزر یوز کیا یہ میبیلین کا برونزر ہے اب آپ دیکھیں کہ ہی تھوڑا سا برونزر لگانے سے ہی سکن جو ہے کتنا زیادہ سلیم اور ایسا سنیچ لکا جاتا ہے جب آپ فاؤنڈیشن لگاتے ہیں تو ظاہر ہے دسکلوریشن یا آپ کے جو اپنے فیچرز ہیں وہ سب اس میں وائٹ وائٹ سے ہو جاتے ہیں ہائیڈ ہو جاتے ہیں آپ کا کوئی بھی ڈائیمنشن نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا برونزر یا کونٹورنگ کا شیٹ دے دیتے ہیں تو دیکھیں کتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے اب یہ والی سائیڈ کتنی اچھی لگ رہی ہے اور وہ والی ایسا آٹا لگ رہی ہے اسی لئے ہم اس سائیڈ کو بھی تھوڑا سا شیپ میں لے کر آ جائیں تاکہ ہمارا فیس کچھ تو سلیم لگے بی ایچ کو سمیٹی کا میں نے یہاں پر بلشن یوز کی ہے اس میں تین کلر ہوتے ہیں سنگل سنگل بھی یوز ہو جاتے ہیں اگر آپ تینوں کلر کو میچ کر کے مکس کر کے بھی یوز کرنا چاہیں تو بھی بڑا پیارا سا شیڈ بن جاتا ہے یہی برونزر میں نے اپنے نوز پر اور فور ہیڈ پر بھی یوز کیا بیوٹی بیکری کا یہاں میں ہائی لائٹر یوز کر رہی ہوں اس میں بھی دیکھیں فورڈ شیڈز ہیں وہ میں نے اپنی آئیز کے اندر اپلائی کیا اور چھوٹا سا برچ لے کر پنگ کلر کا شیڈ میں نے جائسے اوپر یوز کیا تھا وہ اس سیم شیڈ نیچے یوز کر کے اس کو میں نے بلنڈ کر دیا اب یہ لپ لائنر جو میں یوز کر رہی ہوں یہ بھی ایوون کے ایوون میں بہت اچھی پرائزز میں آپ کو میک اپ لپ لائنر اور لپسٹکس وغیرہ مل جاتی ہیں سیم لپ لائنر یہ دیکھیں میں نے اوپر اور لپس پر لگا دی اس کا شیڈ دیکھیں کتنا پیار ہے ایوون کی ویب سائٹ کا لنک نا میری پروفائل میں آپ جائیں گے وہاں ایک لنک دیا ہو اس پر کلک کریں گے تو آپ انیچے ایوون ویب سائٹ کا لنک ملے گا اب یہ جو لپسٹک ہے نا یہ بھی ایوون کے اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا پیارا سا گلوسی سا اور شائنی سا بڑا پیارا سا یہ پنک کلر ہے اگر آپ میں سے بھی کوئی اس کلر کے لپسٹکس کا فین ہے اور اگر آپ کینیڈا میں ہیں میں لنک جو ہے نا وہ ایزی لی نظر آ جاتا جیسے آپ پروفائل کھولیں بلیک سا لنک ایک ہائی لائٹ ہو رہا تو اس کے پر کلک کریں تو باقی اس کے اندر سارے دیا جو لنکس ہوتے ہیں نا وہ آ جاتے ہیں سٹیرا کا یہاں میں مسکارا یوز کر رہی ہوں اور آئی لیشز لگانے کے بعد دیکھیں لوگ کتنا پیارا چینج لگنے لگ جاتا دونوں آئی لیشز میں ریڈن ہو گئی ہیں اور یہ راجی ہمارا فائنا دکاب کو کیسا لگا